بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پتہ جلتا ہے کہ اقبال علم جانتا ہے ہمیں تو اور کچھ پتہ نہیں لیکن اتنا پتہ ہے کہ انور شاہ صاحب سے جب بات چیت کرتا تھا تو اضراء شاہ صاحب ویسے لیٹے رہے دیتے لیکن جب اقبال بات چیت کرتا تو بیٹھ جائے اور فرماتے تھے آپ کے سوال کے احترام میں بیٹھنا پڑھے ادریس کاندیلوی مرہوم کا بیان ہے کہ اضراء شاہ صاحب نے فرمایا دارلوم دیوبن میں مجھ سے کسی نے اتنا علم حاصل نہیں کیا جتنا اس نوجوان نے آسلی غذب کا حافظہ تو اقبال کر پہت بار اور اس نے بھی کہا انور شاہ صاحب کو دیکھ کر کہ میرا جو ذہن تک کہ مولوی جاہل ہوتے ہیں وہ ٹوٹ گیا ختم ہوگی اب مجھے پتہ چل گیا کہ سارا جہان جاہل ہے صرف انور شاہ آلے گئے اقبال سے کسی نے پوچھا زندگی کے کیا خوشیاں ہیں تانور شاہ صاحب جیسے عالم کو دیکھا ہے اصل میں اقبال قابل آدمی تھا بہت زیادہ جب یہ مصر وغیرہ ملکوں سے ڈاکٹریٹ وغیرہ کر کے آیا مرزائی بہت خضرناک ہے اور چٹ پٹ پہنچ گئے اس کے پاس اور انہوں نے کہا جدید تقاضوں کے مطابق جدید دنیا کے ساتھ ہمرنگ بنانا ہے یہ جو آج کل ہمارے مزلل صاحب کہتے ہیں مزلل کہ اسلام کو جدید تقاضوں کے مطابق بنانا ہے اور روشنی والا مذہب دکھانا ہے یہ سب مرزائی ہے جنہاں سب قادیانیوں کی باتیں تو انہوں نے کہا جدید تقاضوں کے مطابق ہمارا مذہب ہے اور ہم کوئی غیر نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ نے برزائی صاحب کو بصیرت دی تھی تو اکبال دو کا کھا لیا کشمیر کمیٹی کا صدر ہو گئے مولانا انور شاہ سے کو پتہ چلے گئے آپ نے کشمیر کے راجہ کو حد لے گا کہ آپ مسلمان ہیں اور کشمیری مسلمان ہیں آپ بروز مخشل اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ آپ کے نگرانی میں ایک قادیانی کمیٹی بنیئے اور اس میں مرزائی مسلمانوں کو بہکار ہے تو کشمیر کے راجہ نے شاہ صاحب کا حد اکبال کو دیا کیونکہ یہ اس کمیٹی کا صدر اور بڑے بڑے لوگ اندوستان کے مولانا شوکت علی وغیرے یہ سب مرزائیوں کے ساتھ ہو گئے انور شاہ امام ہے جو درمیان میں آیا ڈاکٹر اکبال نے امام علی صلی اللہ مولانا انور شاہ کو خط لکا جواب لکا دیو مند اور ان کو کچھ شبہات ذکر کی خضر شاہ صاحب نے ان کو اس طرح لکا کہ آپ کا خط مجھے ملا میں جواب دینے کے لئے لاہور آ رہا ہوں اور آپ بھی کشمیر سے لاہور روانہ ہو جائے لیکن روانگی سے پہلے مرزا سے برعک کر کے اور خط میں نبوت پر اپنا ایمان قائم رکھے کہ اگر درمیان میں موت واقع ہو گئی تو کافر نہ مرو اصل میں اکبال کو اس خط نے دچکے دے دیا توی شاہ صاحب کو تو تنبد بھی نہیں اکبال جب وہاں سے روانہ ہو رہا تھا تو بڑا حیران تھا کہ حضرت مولانا انور شاہ نے مجھے کیا عجیب بات لکھی ہے کہ کشمیر سے لاہور کے لئے روانگی سے پہلے اپنا ایمان خط میں نبوت پر بہار کر دو اور مرزا غلام احمد سے برعک کر دو اگر راستے میں موت آگئی تو کل کفر پر مر نہ جاؤ وہ درویش کلندر کی بات کے وہ صحیح معنوں میں جھٹکا دے گئی تھا خادیانیت کو تو وہ کھڑ کے پھین گیا تھا جب لاہور آئے وزر شاہ صاحب سے گفتگو ہوئی سوال جواب ہوا ناچر اقبال نے کلم شہادت دوبارہ پڑا اور مرزاییت و قادیانیت سے برعک کر لی چلا گیا تھا کچھ دیر بعد دوبارہ آیا تھا تو حضر شاہ صاحب اندر آرام کر رہے تھے لیکن جاگ رہے تھے چودری افضل حق جو احرار کے صدر تھے بہت بڑے اہل حق لیو لڑتے اس نے اقبال کو کہا کہ بس یہی بہت اس نے کہا مجھے ملنا ہے نا نہیں جاگت نہیں میں ابھی شاہ صاحب سے مل کے گئے ہوں تو بیچ میں اور لوگ آئے مولانا حبیب الرامان شہروانی وغیرہ کہ جانے دے چودری افضل حق نے کہا جب تک شاہ صاحب اندر سے نہ کہے نہیں جا رہے تھے تو شاہ صاحب سے پوچھا گیا شاہ صاحب نے کہا شاہ صاحب اٹھ کے خود باہر آئے لیکن شاہ صاحب پر اثر تھا غم کا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا اور آپ کے ہاتھ پر تجدید کر لی تو حضرت نے فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے جو ہمارے لاکھوں نوجوان مر گئی ہوئے ان کا کیا ہوگا آپ کی وجہ سے جو بیڑا غرب ہو تو گئی کالج یونیورسٹیوں کے لڑکے سارے مرزائی ہو چکے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کا علاج میں کرتا وہ واپس گئے اور تمام اخبارات میں اپنا توبہ نامہ اور ان لوگوں کو وسیعت کی کہ جو میری وجہ سے مرزائیت کو اسلام سمجھ چکے خالص کفر ہے اور اس سے فوراں پیچھے ہٹھو اور توبہ کرو برز مخشر میں تمہارا ذمہ دار نہیں اور وہ اخبارات میں جو بیانات دیئے ہیں ان کے کٹنگ لے کر کیا ہے شاہ صاحب کی تفدیق کے لئے کہ صرف اتنے روزنامے اور اتنے اخبارات لاہور سے نکل رہے یہ میں نے بیانات دے دیئے شاہ صاحب خوش ہو گئے بہت آرام سطح اقبال نے کہا اب میری دعوت منظور کرے گا آپ نے اور میں منظور تب شاہ صاحب ان سے جر جائے کھانا کھانا نہیں جا رہے یہ جہان فانی ہے کوئی بھی شیلہ فانی نہیں پھر بھی اس دنیا میں انہر شاہ کا سانی نہیں علماء اور صلباء اور اردودان طبقہ ان تمام ملفوزات کو دیکھنے کے لئے ہمارے محترم دوست مولانا رشید اخبت لدیانوی نے رعیمی آرخان میں کتاب لکھیے اس کا نام ہے مرزا غلام احمد کا عدیانی پر کفر کا فتوہ سب سے پہلے علماء لدیانا نے لیا ہے آج کر اس کا نام ہے تکثیر مرزائیры کتاب کا پورا نام ہے مرزا غلام احمد کا عدیانی پر کفر کا فتوہ سب سے پہلے علماء لدیانا نے لگایا ہے کیونکہ وہ ساتھ ہیں لدیانہ و قادیان دیوبند دور فاصلے پر ہیں ان حضرات نے بات میں جب ان پر واضح ہو گیا تو فتو لگایا سبحان اللہ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے کہ اقبال کے سوالات سے دل خوش ہوتا ہے اور وہ بیشتر سوالات جو کرتا تھا وہ یا فلسفے سے متعلق یا مقافات و مجازات سے متعلق یاد رکھیں اگر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی دو کتابیں فلسفے پر ہیں ایک کا نام زرب الخاتم علیہ حدوث العالم اور دوسری کا نام مرقات التاریخ لے زرب الخاتم شرائز عاملہ یہ دونوں زرب الخاتم شہر میں ہے اور مرقات التاریم اس کی شرائع ہے مرقات التاریم اور زرب الخاتم دھائی روپے کے ہم نے لی تھی انیس سو چورت کر میں دھائی روپے کے دونوں میں لے کے آ رہا تھا حضرت بنوری گرشہ نکلے درب لدیس جا رہے مجھ سے پوچھا کون سی کتاب لائے میں نے کہا مرقات التاریم کہا تاریم کا من آتا ہے میں نے کہا گہے برطارہ میں آلان شینم فضرت نے فرمائے ماشاءاللہ گلستان اچھی پڑی ہے اس لئے تاریم کا من آتا ہے کہ یہ میرے استاذ ہے انور شاہ جن کے میرے جھوٹے اٹھائے جن کے جھوٹے اٹھانے کی تھنڈک اب بھی میں دل میں محسوس کر رہا اور حضرت درب لدیس جاتے ہوئے عابدیدہ ہو گئے صرف کتاب دیکھتے ہیں شیخ سے ایسی کامل عقیدت توبت وہ مثال نہیں ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میں اپنے استاذ کا اب غوریرہ ہو جیسے وہ راویتِ آرچیز بسترمیدی حضرت شاہ صاحب کے علوم پوری دنیا میں بکیر ہوئے